عالمی خبروں میں بھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے جنگ زدہ ملک شام میں فوجی عدے اور ہوائی جہازوں کے لیے ایک رنوے تیار کرنا شروع کر دیا ہے فوجی بیس میں جہازوں کے لیے ایک رنوے شامل ہے انسانی حقوق کے شامی بوبستر گروپ نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ امریکی افواج نے ہسکا کے مشرق میں الاریبیا کے علاقے تل گوجل میں اپنی عسکری افواج کے لیے بیس قائم کرنا شروع کر دیا جس میں فوجی اڈا اور جہازوں کے لیے ایک رنوے شامل کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ امریکی ائر بیس عراق کی سرحت کے قریب قائم کی جا رہی ہے جبکہ نئے امریکی ائر بیس کو بیرونی خطرے سے بچانے کے لیے اس کے اطراف میں کانکریٹ بلوکس کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے چند روز قبل شامی مبصر گروپ نے بتایا تھا کہ امریکی عسکری سازو سمان کا فوجی کافلہ عراق کے صوبہ کردستان کی الولید کروسنگ کے راستے شمال مشرقی شام میں داخل ہوا تھا جس میں انیس گاڑیاں شامل تھیں جبکہ گزشتہ ماہ بھی تحادی فوجیوں کا پچاس ٹرکوں پر مشتمل ایک کافلہ اسی راستے شام میں داخل ہوا تھا شام میں دوہزار گیارہ سے جاری خانہ جنگی میں اب تک ایک اندازے کے مطابق چار لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ علاقوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے اور بہت سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں